عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے نہیں کوئی ان کے پاس آیا ہے تو جب ان کے پاس کوئی نہیں آیا یہ جو کیسا رائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کریں وہ ڈیل نہیں کر رہے انہوں نے تین چیزیں مانگیاں آپ لوگ خود ہی فیصلہ کرنے اگر عمران خان کو یہی طریقہ ہے تو بتائیں کہ کیا وہ جمہوریت کے لیے جنگ بند کر دیں یا وہ رول آف لاؤ کے لیے جنگ بند کر دیں یا جو قیدی جیل میں ہے اس کے لیے کمپرمائز کر لیں وہ ان تینوں چیزوں کے لیے نہیں کمپرمائز کرنے کو تیار وہ اس کے اوپر اپنا کہ وہ نہیں چھوڑیں گے اس کا مطلب عمران خان کو غور سے سن لیں یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں عمران خان نکل رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پہ یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا غور سے سن لیں پھر سے یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے ہیں خوش خبری آ رہی ہے یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو نکالنے کا یہ ہمیں خود عمران خان کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا اور عمران خان کو پورا منتجات میں پھر سے کہنے لگی ہوں پورا منتجات ہمارا حق ہے ہم کریں گے دس حیفہ آ رہے ہیں جیلوں میں ڈالیں ہم چلے جائیں گے لیکن یہ ہم اپنا آئینی حق استعمال ضرور کریں گے ہم نے عمران خان کو جیل سے انشاءاللہ ہم نکلوائیں گے بہت مہربانی اب میں چاہوں گی سلمان اکم راجہ بھی تھے ادھر عمران خان کے ساتھ کیونکہ آج یہ بہت سیریس بات تھی جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اور اس کے لیے